ملک سے باہر میں آپ کو بتاؤں گا کچھ باتیں آپ زمینے کرنی ہیں ایک تو آپ کو خبر دینی ہے کہ آزم سواتی کے ساتھ کیا ہوا آزم سواتی اور ان کی اہلیہ ان کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا وہ بندہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اس طرح سے ٹیلی ویژن پر آکے اپنی گھرلو معاملات ڈسکسٹنگ کرتا جب تک کہ پانی سر سے اوپر نہ جا چکا ہو وہ بندہ آزم سواتی آج پھوٹ پھوٹ کر روح ہے اور کافی حد تک ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو سینسر بھی کر دیا گیا تھا وہ بندہ کیوں روح ہے ان کی اور ان کی وائف کی گندی ویڈیوز جو ہیں وہ کس نے ان کو بھیجیں یہ سوال ہے اس کا جواب بھی ہم لیں گے اس کے ساتھ ساتھ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ میں پرسنلی بڑا کنفیوز دوں ناظرین مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ میں کس کے حق کی بات کروں مجھے عمران خان کی سٹرگل غلط نہیں لگتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر حقیقی آزادی کے لیے بندہ نکلا ہے تو ٹھیک نکلا ہے اس ملک کو واقعی حقیقی آزادی کے ضرورت ہے مجھے اپنی پاک فوج سے بھی بڑا پیار ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج نہ ہوتی تو آج دشمن پتہ نہیں کیا کچھ کر چکا ہوتا ہمارے ساتھ جانے دیں ہیں لوگوں نے لیکن اب کچھ سوال اٹھیں وہ سوال پہلے عمران خان کرتا تھا پھر عمران خان کے ساتھی کرتے تھے اب مجبوری یہ ہے کہ عوام کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق نکارہ خدا اگر تو خلق کوئی بات کر رہی ہے اور بار بار کر رہی ہے تو کچھ تو بات ہے مجھے غدار نہیں کلوانا غدار وطن مجھے نہیں کلوانا اور نہیں میرا کوئی ایسا موڈ ہے کہ میں طاقتور لوگوں سے پھڑا لوں یا پنگا لوں لیکن میں انتہائی معدبانہ طریقے سے کہیں گے تو ہاتھ بندھ کے سوال پوچھنے کے جسانہ ضرور کروں گا خدارہ مجھے بتایا جائے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں میری پاک فوج کے کی صاف و شفاف وردی پہ دھبا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ دھبا لگانے کی کوشش میں کیا دشمن شامل ہے یا ہمارے ادارے کے اپنے لوگوں کا کہیں نہ کہیں قصور ہے کہیں نہ کہیں گلتی ہے اس میں میں بات کروں گا اب بات کرتے ہیں آزم سباتی کی خبر یہ ہے آپ لوگوں نے شاید پریس کانفرنس دیکھی ہو کئیوں نے نہ دیکھی ہو آزم سباتی کے ساتھ جو ہوا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹارچر کیا گیا اور ٹھیک تھاک ٹارچر کیا گیا آزم سباتی کو ننگا کر کے مارا گیا اچھا یہ بڑی طریقہ ہوتا ہے ان کا یہ ننگا کرتے ہیں پہلے کیوں دیکھیں انسان جب اچھا بزرگ آدمی ہے وہ جب آپ کسی کو دس لوگوں کے سامنے برہنا کریں گے نا تو اس کی عزت نفس سب سے پہلے ماری جائے گی اس ٹارچر تو بعد میں ہوگا پہلے وہ ذہنی طور پر ٹارچر ہوگا اور خاص طور پر اس کو گر آپ اس کی فیملی کے سامنے ننگا کر دو بقول آزم سباتی ان کے ساتھ یہ کیا گیا اس کے بعد ان کو آزم سباتی صاحبہ کی اہلیہ کو ان کی اور ان کی اہلیہ کی نازیبہ ویڈیو جو ہے وہ بھیجی گئی وہ میاں بیوی ہیں بھائی میاں بیوی کے خلوت کے لمحات ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں یہ شروع سے رواج رہا ہے ججوں کے گھروں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں یہ جج آپ کے بلیک میل ہو کے فیصلے کیوں کر دیتے ہیں عشد ملک نے کیوں کہا تھا کہ میں ملتان میں جب تھا تو تب میری ایک ویڈیو بنی تھی جس پر مجھے بلیک میل کیا گیا پھر نواز شریف کا فیصلہ لیا گیا ایون فیلڈ کیس کا آپ کو یاد ہوگا کیوں ہوتے ہیں جج بلیک میل بچارے ویڈیوز بنی ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ ہر بندہ خلط ہوگا اسی کی ویڈیو بنے گی آپ کے آزم سواتی کے گھر کی ویڈیو بنا لی وہ اپنی وائف کے ساتھ کسی ہوتل میں کسی گیسٹ ہاؤس میں کسی جگہ پہ ٹھہرے ہوں گے وہاں کی ویڈیو بنا لی یہ کہاں کا اصول ہے یہ کہاں کی یہ کہاں کی کون سے ریاست رہ گی اور اب ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ اس ظلم سے پردہ اٹھا رہے ہیں پھر ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے عمران خان کو گولی لگی ہے پوری قوم اس وقت ششدہ رہے کہ یہ ہوا کیا ہے کون ہے جو عمران خان کو مارنے کی کوشی کر رہے کیوں مارنے کی کوشی کر رہے میری ایک ریکویسٹ ہے اور یہ میری طاقتور لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ آپ نہ عوام کے ساتھ مل جائیں آپ جتنے مرضی طاقتور کیوں نہ ہوں آپ عوام سے نہیں لڑ سکتے آپ کے پاس اسلحہ بھی ہو آپ کے پاس تعداد بھی لاکھوں میں ہو یہ چوبیس کروڑ عوام ہیں اسے آپ لڑ نہیں سکتے ہیں آپ کی طاقت ہمیں آپ ہماری طاقت ہیں ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے میرا فوجی جوان یہاں پہ کھڑا ہوگا میں دس سلوٹ کروں گا اس کو اتنا پیار ہے لیکن براہ کرم تاریخ کی اس سائیڈ پہ کھڑے ہو جس سائیڈ پہ عوام کھڑی ہے کیونکہ اسی عوام یہ ملک ہے تو آپ ہے یہ عوام ہے تو آپ ہے کس کو پروٹیکٹ کریں گے پھر آپ کس کی حفاظت کریں گے اللہ معاف خاکم بدھن میرے موں میں خاک اگر اس ملک کو کچھ ہو گیا تو میرے سامنے یہ ٹویٹس ہیں جو کہ کچھ جنرلس نے کیے ہوئے ہیں پڑھ کے سنا پہ دیتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینر رہنمہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عالم سواتی صاحب کا یہ کلپ چیئرمن سینٹ اور تمام پارلیمان کے مو پر تماشا ہے عالم سواتی سینٹر ہے نا کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہماری انٹیلیجنس والے اس حد تک بے غیرت ہو جائیں گے اور ہماری دینی معاشرتی اخلاقیات کی اس طرح دھجیاں بھی کھیر دیں گے کسی کی عزت نفس محفوظ نہیں خدا کی لانت ہو ان پر اچھا اس کے بعد انہی مصطفیٰ خوکر صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا جناب وہ میں آپ کو ٹویٹ میرے پاس سی یا آپ پر نکل آئے سی میں آپ کو سنا دیتا ہوں پڑھ کے وہ ٹویٹ اچھا نہیں وہ ادھر تو نہیں ہے ٹویٹ وہ انہوں نے بعد میں ایک اور ٹویٹ کیا وہ میرے پاس ابھی میں کوشش کر رہا ہوں لائپ ٹاپ کھلا ہے میرے سامنے کیونکہ مسلسل سفر میں ہوں جناب تو کوشش میری ہے کہ میں پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچاتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جی میری آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیا سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا جناب ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے جو ہے وہ کسی کی ویڈیو نہیں بنائی کچھ ایسا نہیں کیا سر بلکل آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا میں مان گیا عوام بھی مان جائے گی لیکن اس کو پھر کون کر سکتا ہے نا سر آپ نے نہیں کیا تو آپ کے پاس تو ریسورسز ہیں نا آپ کے پاس تو وسائل ہیں آپ پتہ لگا لیں کہ کس نے کیا ہے چھوڑے ساری باتیں آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بندہ سامنے لے آئیں لاکہ عوام کے سامنے کھڑا کر دے بندہ اور بتا دے عوام کو جناب یہ بندہ تھا یہ دارہ تھا یا یہ گروہ تھا جو یہ کام کرتا تھا اس کو عوام کے سامنے کٹائرے میں لے کے آئے عوام یہی عوام جو آج تنقید کر رہی ہے آپ کو نرے لگا رہی ہے آپ کے خلاف یہ آپ کے گیت گائے گی آپ کے پاس ریسورسز ہیں سر آپ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہیں آپ آج بھی ہیں آپ کل بھی رہیں گے انشاءاللہ لیکن سر پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دامن پہ اتنا بڑا داغ لگانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو سر آپ کو تو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ انویسٹیکیشن کریں آپ کے پاس وسائل ہیں ریسورسز ہیں آپ کے پاس ہر طرح کی انٹیلیجنس کے ایکیوپنٹس ہیں آپ پتہ لگا سکتے ہیں بس میری ریکویسٹ ہے جان کی امان پاتے ہوئے کہ خدا کے لیے اس آگ کو بھجا دیں یہ چل پڑی ہے اس وقت یہ ملک اس وقت ایک ایسی آگ کی لپیٹ میں ہے کسی کا کچھ نہیں بچنا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد موسیقی